سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتیو سب ٹھک ٹھاک ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شام کی روٹین شیئر کروں گی تو آج یہ ابھی لنچ کرنے لگیں کیونکہ ابھی یہ چار بجے کا ٹائم ہے صبح میں ناشتہ لیٹ کیا تھا تو آج میں نے بنائی تھی چکن بریانی آج میرے بیٹے کی چھٹی تھی تو وہ کہہ رہا تھا کچھ اچھا بنائیں تو میں نے پھر اس کے لیے بریانی بنائی ہے اور ابھی ہم لوگ کھانا کھانے لگے ہیں اس کے بعد چائے بے بناؤں گی آپ کے ساتھ شام کی روٹین شیئر کروں گی یہاں پر بیٹے کو تو پہلے میں نے کھانا دے دیا تھا میں اپنے کاموں سے فارغ ہو کر اپنے لیے اور دونوں بیٹیوں کے لیے بھی کھانا نکال لہی ہوں کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد چائے بناوں گی میں ہزبنڈ میرے ابھی چوٹی پر ہیں وہ آئیں گے تو ان کے لیے کھانا بناوں گی تو کھانا کھانے کے بعد ابھی یہاں پر میں بناوں گی چائے تو جیسے میں نے چائے رکھی تو اسی ٹائم میرے ہزبنڈ بھی آگے ان کے لیے بھی چائے بنا رہی ہوں تو دیکھتے جائیے آپ کسی طرح میرے ساتھ بنے رہیں کہ آگیا کہ میں دیکھتے جائیے کہ میں کیا کروں گی یہاں پر میں چائے میں ڈالیں لائچی کیونکہ مجھے پسند ہے لائچی والی چائے اچھی لگتی ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تب ٹرائننگ کی لائچی والی چائے تو ضرور بنائیں بہت مزے کی چائے بنتی ہیں اور آپ لوگ بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگ رہے ہیں پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیے کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں بہت سردی ہے آج بھی بہت تھنڈ ہے آج میں یہاں پر ساتھ ساتھ بنا رہی ہوں گاجر کا حلوہ گاجر کے حلوے کی ریسپی آپ لوگوں کو مل جائے گی اس کا لنک میں ڈال دوں گی ڈسکرپشن باکس میں آپ لوگ ضرور فائی کیجئے گا کیونکہ ابھی سیزن ہے اور بہت مزے کا بنا تھا گاجر کا حلوہ اس ریسپی سے آپ لوگ بنائیں اور مجھے بتائیں کہ آپ نے اگر یہ ریسپی بنائی ہیں تو کیسا بنا گاجر کا حلوہ ضرور بتائیے گا تو آپ لوگ بتائیں کہ آپ کو ویلوگز کیسے لگ رہے ہیں اور کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ اسی طرح میں آپ کے ساتھ ویلوگنگ بھی کروں اور ریسپیز بھی میں آپ کو دوں گی یہاں پر دیکھیں یہ بھی شام کا ٹائم ہے تو مزبند میرے نیوز دیکھ رہے ہیں ابھی وہ آئے تھے ڈیوٹی سے تو کھنا نہ کھا کے ابھی میں ان کو چائے دوں گی ابھی یہاں پر نیوز سل رہی ہے اور ساست چائے بھی بن رہی ہے آپ لوگ نے بھی اگر چائے پینے تو آجائیں بہت مزے کی چائے بنی ہے تو یہاں پر چائے بن چکی ہے اور یہاں پر میں نکال لیے اپنے لیے ہزبند کے لیے اور بیٹی کے لیے چائے نکال لوں گی یہاں پر اور ہم لوگ چائے انجوائے کریں گے اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر میں ساتھ ساتھ نٹس بھی کھاٹ رہی ہوں ہلوے کے لیے تو یہ ہے کہ اسی طرح کام چلتے ہیں ساتھ ساتھ تو آسانی ہوتی ہے اوپر گاجر کا ہلوہ بھی بننے اور یہاں پر ساتھ ساتھ میں سارے نٹس کاٹ رہی ہوں سردی میں یہ ہے کہ دن چھوٹے ہوتے ہیں اور کام بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کانا پینا بھی زیادہ ہوتا ہے کبھی چائے بناؤں کبھی کچھ کبھی کچھ اور یہ ہے کہ جلدی سے دن پتم ہو جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ شام ہو جاتی ہے تو یہاں پر ساتھ ساتھ میں کچھن بھی صاف کروں گی کیونکہ اگر کچھن گندہ ہو تو مجھ سے کام بلکل نہیں ہوتا کیونکہ یہ بندہ ہلوہ اور ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ نیچے گر جاتا ہے اور سارے سلیپس اور یہ نیچے سے میں بھی جھاڑ لگا رہی ہوں تو کچھن ساف ہو تو کام کرنے بھی مزا آتا ہے اور یہاں پر ابھی میں کروں گی برنر کو ساف کیونکہ میں جب بھی ککنگ کر لیتی ہوں اس کے بعد لازمی ساف کرتی ہوں دیکھیں ایک طرف تو ہلوہ بن رہا ہے دوسری طرف سے سارا میں ساف کر رہی ہوں چونکہ سفائی کا خاص خیال رکھیں آپ لوگ پینا ساتھ ساتھ یہ برطن بھی واش ہو رہے ہیں میری بیٹی برطن واش کر رہی ہے شام کے تو کھانا مانا کھا کے اس نے چائر پی کے ابھی یہ برطن واش کر رہی ہے بیپیر میں یہ ہوتا ہے کہ کھانا مانا کھا کے اس کے بعد ساتھ ساتھ ہی برطن بھی واش ہو جاتے ہیں موسیقی 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 تو یہاں پر یہ دیکھیں گاجر کا حلوہ ریڈی ہے ابھی میں نے اس کو ڈی شٹ کیا ہے بہت مزے کا اور بہت یمی بنا ہے اور یہاں پر دودو اگر آیا تھا انڈے آئے تھے یہ میں رکھنیوں فریج میں تو دودو گرم کروں گی کھانا مانا تو لیٹی کھایا تھا ابھی کوئی اتنی بھوک نہیں ہے کیونکہ بھوک ہوگی تو جس کو کھانا ہوگا وہ پھر کھا لے گا لیکن ابھی یہ سارے کاموں سے فارغ ہوکے تو دودھ گرم کر رہی ہیں ابھی میں اور پھر جیسے میں فارغ ہوئی تو چھوٹی والی بیٹی اور اس کے حضرینڈ آئی تھے ان کے لیے میں نے ان کو پہلے گاجر کا حلوہ دیا اور پھر چائے بنا رہی ان کے لیے یہ کچھ دن پہلے کا ویلوگ ہے تو بیچ میں میری طبیل تھوڑی خراب تھی اس لیے میں اس کو اپلوڈ نہیں کر سکی آج میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اپنے سارے یہ جو شان کی روٹین تھی سردی میں بھی چائے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے تو جی یہاں پر سارے کام ختم ہو چکے ہیں برطن وغیر